جی سٹوڈنٹس ہم اپنے نیکس ٹوپک کے اوپر آتے ہیں ہمارا نیکس ٹوپک ہے فورس کین چینج دہ شیپ آف دہ اوبجیکٹ جو ہم کسی چیز کے اوپر فورس اپلائی کرتے ہیں تو وہ اپنی شیپ بھی چینج کر لیتی ہے کیسے اس کی ایکسپلینیشن ہم پڑھتے ہیں وینڈ یو سکریچ ای ربر بینڈ ویڈ یو سی دہ ربر بینڈ بکمز لونگر this is because you are exerting force on the rubber band you are stretching it یعنی کہ یہ دیکھیں ہمارا ہم نے اس کے لئے آپ کے پاس ایک اور سلایڈ بنائی دیئے یہ ایک ربر بینڈ کی شیپ ہے اس طرح سے ایک ربر بینڈ ہوتا ہے جب ہم اس کو سٹرچ کرتے ہیں یہ بچہ اس کو سٹرچ کر رہا ہے تو اس کی شیپ چینج ہو رہی ہے یہ بڑھ رہا ہے یعنی کہ جب اس کے پر فور سپلائے ہوتی ہے تو یہ کیا ہوتا ہے یہ اپنی شیپ کو چینج کر لیتا ہے it can change its shape یہ اپنی شیپ کو چینج کر لیتا ہے آگے ہم پڑھتے ہیں when you squeeze a piece of plasticine what happens to it the plasticine loses its shape اسی طرح ڈو ہوتی ہے جب آپ اس کو کھینچتے ہیں تب وہ بھی اپنی شیپ چینج کر لیتا ہے it compressed by the force جب آپ اس کو پر فورس اپلائے کرتے ہیں اپنے ہینڈ سے اسی طرح اسی طرح if you squeeze a piece of sponge sponge جو ہوتا ہے اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے جب آپ اس کی بھی شیپ چینج ہوتی ہے جب آپ اس کے اوپر فورس اپلائے کرتے ہیں یہ میں نے آپ کو اس کی بھی پکچر دکھا دیتی ہوں یہ آپ کے پاس ایک sponge ہے sponge کی شیپ ایسی ہی ہوتی ہے آپ لوگوں نے گھر میں یہ دیکھا ہوگا یہ آپ کے جو برطن ہیں utensils ان کو wash کرنے کے کام آتا ہے جب آپ اس کو ایسے سکویز کرتے ہیں تو وہ اپنی شیپ چینج کر لیتا ہے because you are applying the force on it کیونکہ آپ لوگ اس کے اوپر کیا کر رہے ہیں فورس کو apply کر رہے ہیں اوکے next ہم آتے ہیں یہاں پر بھی آپ کو یہ show کروائے گی ہیں pictures کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں plastic loses its shape plastic اپنی شیپ کو lose کر رہے ہیں جب بچے اس کے اوپر force apply کر رہے ہیں یہ بچہ بھی جب rubber band کے اوپر force apply کر رہے ہیں تو rubber band long ہوتا جا رہا ہے اب آپ اپنے next page پہ آئیں ہمارا next page ہے page number 87 page number 87 میں بتایا گیا ہے force can act and object from a distance force جو ہے وہ distance کے ساتھ بھی جو ہے وہ apply ہوتی ہے for example place a magnet near to some pins آپ magnet کے پاس تھوڑی سی pins رکھیں you will see the pins jump and stick to the magnet what causes to the pins pins کے ساتھ کیا ہوا کے magnet نے force کے سریعے ان pins کو اپنے طرف attract کر لیا you can also see in the picture آپ یہ picture میں دیکھ سکتے ہیں یہ pins ہم نے یہاں سے distance پہ رکھی لیکن magnet میں force تھی magnet کی force کی وجہ سے وہ pictures جو ہیں magnet کے ساتھ چپک گئیں ان کے ساتھ attach ہو گئیں اوکے now again we come on that page ہم اس پیچ پہ آتے ہیں a coin falls to the ground اب ایک کوئن جو ہے وہ جب زمین پہ گرتا ہے تو اس کے اوپر بھی force of gravity لگتی ہے دیکھیں جب ہم اس کو کوئن کو ہوا میں اچھالتے ہیں تو وہ اوپر بھی جا سکتا ہے اور ہوا میں stay بھی کر سکتا ہے بس but due to force وہ کیا ہوتا ہے زمین کی طرف آتا ہے you can see it also in the picture آپ پکچر میں بھی یہ چیز دیکھ سکتے ہیں یہ اس کی پکچر ہے جب ہم لوگ کوئنز کو پھینک رہے ہیں تو کوئنز کہاں پہ جا رہے ہیں کوئنز ارث کے اوپر جا رہے ہیں کوئنز are going to the earth ٹھیک ہے یہ بھی force کی کائنڈ ہے اب ہم پڑھتے ہیں machines کے بارے میں we use machines all the time ہم ہر ٹائم machines use کرتے ہیں they are everywhere at home at work on the roads in the sea in the air a bicycle like bicycle a machine a car machine a aeroplane machines these all are the machines we use many machines at our home ہم اپنے گھر میں بہت ساری machines use کرتے ہیں seiving machine جو ہم کپڑے سینے کے کام آتی ہے washing machine جس سے ہم لوگ کپڑے دھوتے ہیں machines make our work easier machine اپنے کام کو آسان بناتی ہے but they cannot be work by themselves لیکن وہ خود سے کام نہیں کرتی they also needs human energy ان کو human directions چاہی ہوتی ہیں اس کو human energy چاہیے ہوتی ہے they need some kind of force to make them move and work اس کو کیا force چاہی ہوتی ہے جو اس کو work کرنے پہ امادہ کرتی ہے a manual steaming machine needs the power of your arm a washing machine uses electricity a car uses energy in patrol and the steam engine uses the power of steam to work machine needs energy کچھ machines ایسی ہیں جن کو energy چاہیے ہوتی ہے اب وہ کونسی machines ہیں we will read about that thing ہم اس کے بارے میں بھی پڑھتے ہیں all machines use energy to turn the moving parts inside them energy enables the machine to do useful works all machines use the steady supply of energy to keep them working simple machines simple machines کون کونسی ہوتی ہیں knife is a simple machine knife simple machine ہے ہمارے پاس you are using a simple machine when you cut paper scissor simple machine ہے use a spoon spoon simple machine ہے these are the different examples of the simple machines یہ simple machines کی examples کچھ ہم نے آپ کے لئے رکھی نہیں ہے یہاں پر you can also see that this is the scissor this is the simple machine this is the scissor this is also a scissor simple machine and this is the wheelbarrow this is also the simple machine to prepare have a significance let me here in the world here in the building here in the building here in the building موسیقی